نگر ویلی کا جب ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں بہت سے خوبصورت علاقوں کا خیال آتا ہے قرآکم ہائیوے پر سفر کرنا راکہ پوشی کی دل فریب مناظر سے لیتف اندوز ہونا سر سباز درختوں کے فولوں کے شروع کو محسوس کرنا اور دھٹیا نگر کے ساتھ ساتھ سفر کرنا واہ کیا بات ہے امنا اللہ کا نام دیا اور سفر کا آغاز کیا فہروں کا جیلتا ہے فہروں کا جیلتا ہے خوبصورت منظر ہمیں لطف اندوز کر رہا تھا بیس نٹ سفر کے بعد چھلت ویلی کا حسن دیکھا جو کسی قاتل حسینہ سے کم نہ تھا جگہ نگر کا بہتا ہوا پانی ہمارے سفر کو اور مزہ دار بنا رہا تھا تھوڑی دیر بعد ہم ہنزہ کے غروب میں داخل ہوئے ہنزہ ویلی کسی تاریخ کا محتاج نہیں لیکن یہ کہنا غلط ہوگا کہ ہنزہ ویلی نگر ویلی سے زیادہ خوبصورت ہے یا نگر ویلی منزہ ویلی سے بہت زیادہ خوبصورت ہے خود اتنا جو حسن دونوں ویلی کو دی ہے اس کی مثال پہ ہی اتنی ملتی ہے منزہ سے نگر کا بھی واہ کیا بات ہے انمرتوزہ آباد سے دوبارہ نگر کو متاخل ہو رہے تھے شایار نگر کا بھی فریب منظر ہمیں لطف اندوز کر رہا تھا شایار کا شمار دلگیت بلدستان کے خوبصورت ترین علاقوں میں کیا جاتا ہے شایار سے ہوتے ہوئے ہم اسخورداس فردے ہیں اسخورداس ویلی بھی بہت حسین و جنین ویلی ہے دل حount موسیقی 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 موسیقی